صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اب یہ حدیث اس حدیث کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں ثلاثتن لا يکلمهم اللہ یوم القیامة ولا ينظروا الیہم ولا يزکیهم ولہم عذابن علیم کہ تین ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا گفتگو نہیں کرے گا ولا ينظروا الیہم اور نہ ہی نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا ولا يزکیهم اور نہ ہی انہیں ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے گا ولہم عذابن علیم اور ان کے لئے درد نہ خطاب ہوگا یہ چار صدائیں بیق وقت کس کو ملیں گے تین لوگوں چار صدائیں اگر آپ غور سے سنیں اور ذرا غور کریں تو رنگوٹے خیف ہو جائیں گے اور اس سنٹنس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا تین بار کیوں دہرایا تاکہ جو صحابہ اکرام ہیں جو موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آپ کی جھرمڑ میں وہ پورے توس سے متوجہ ہو جائیں کہ معاملہ کچھ دینجری ہے کوئی دینجر اور کوئی بھیانہ کی چیز ہے جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو تین تین بار دہرا رہے ہیں اس واقعے سے اس حدیث سے سبق تمام دعات کو لینا چاہیے کہ دعوتی میدان میں جب سامین کے سامنے کوئی بات رکھی جائے اور وہ بات محتم بشان ہو تو اس بات کو تین بار دہرانا چاہیے تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا دل و دماغ کے ساتھ مولوی صاحب کے ساتھ ہو جائے ورنہ سوئے نہیں جب تین بار کہا تو راوی حدیث ابودر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں کہتے ہیں کہا گئے مٹ گئے برباد ہو گئے خسارے میں گئے یہ لوگ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کی صحابہ رسول سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کے رسول بھی گول مول مجمل بات کہہ رہے ہیں لیکن ہے معاملہ ڈینجر آ گئے مٹ گئے برباد ہو گئے کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اپنے کپڑے کو ڈٹکانے والا آجامہ تہبن جو بھی پہننا ہو تکنے سے نیچے لٹکانے والا ہو والمنان احسان جتلانے والا ہو تیسرا جو اپنے سامان کو جھوٹھی قسمیں خواہ کر کے چلانے والا ہو آج اگر دیکھا جائے تو یہ کبیرہ من قبائز جنوب یہ بڑے گناہوں کے فیرس میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں لیکن دیکھا جائے تو لوگوں کی اختریت ان میں ملوئیس ہے دیکھا جائے موسیقی